اچھا یہ جو سوال آپ نے کیا ہے کہ یہ جو شراکت کا مسئلہ اونٹ میں اور گائے میں یہ صرف سفر سے متعلق ہے یا حضر سے متعلق یہ مسئلہ اصل میں جو ہے ابھی ماضی قریب میں اٹھا ہے ورنہ یہ مسئلہ جو ہے اہل علم کے پاس معروف تھا بہت پہلے سے دیکھیں آپ یہ بات نوٹ کر کے دیکھیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سوال اٹھا کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جیسے ابھی آپ نے سنا ہوگا تو دو حدیثیں میں نے سنائی تو دونوں میں ایک ہدیویہ کا موقع ہے اور دوسرا حجت الودا کا موقع ہے یہ دونوں سفر تھے تو بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ چونکہ یہ سفر میں ہوا ہے تو صرف سفر میں اس کی اجازت ہے چھوٹ ہے لیکن صحیح مسئلہ یہی ہے کہ سفر و حضر دونوں میں شراکت کی اجازت ہے اس کی دلیل کیا ہے اگر آپ کتب حدیث میں جا کر دیکھیں گے کئی حدیثیں عام آئی ہیں کہ گائے ساتھ لوگوں کی طرف سے ہے سفر حضر کی قید اس میں ہے ہی نہیں مستقل احادیث اس سلسلے میں آئی ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ ایک بڑی بات آپ نوٹ کر کے دیکھیں کتب حدیث کو اٹھا کر دیکھیں قربانی کے ابواب محدثین اکرام کے پاس یہ عام مسئلہ رہا ہے کہ حجت الودا کے جو حج کے مسائل تھے قربانی کے سلسلے میں جو حج کے مسائل تھے انہی سے قربانی کے حضر کی قربانی کے سلسلے میں محدثین اکرام نے اس دلال کیا ہے گویا قربانی کے وہ مسائل جو حج میں پیش آئے تھے ان میں سے جو مسائل مشترک تھے قربانی کے مسائل میں ان میں اہل علم نے سفر و حضر کا فرق نہیں کیا ہے ان واقعات کو جو سفر میں پیش آئے حضر کے لیے بھی استعمال کیا ہے سفر کے ساتھ تخصیص کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے اور اہل علم نے بھی اس طرح نہیں کیا اس سلسلے میں ایک مفصل درس میرا اپنا جو ہے موجود ہے یوٹیوب پر بھی موجود ہے قربانی میں قربانی کے دن اور ان میں حصے داری کا مسئلہ بڑی تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کے میں نے وضاحت کی ہے تو وہ دیکھ لیں گئے تو انشاءاللہ مسئلہ صاف ہو جائے گا کہ سفر و حضر دونوں میں یہ جانوروں میں شرکت ہو سکتی ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے واللہ علم